اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مسکان اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس ای ڈیجیٹل اسلام علیکم آج دے جڑا احمد سیدہ دکھولے حاضر ہوئے ہیں اسے دساواستے حراب ہیں کہ گورنمنٹ دکھ پالیسی ہے کہ جڑے بچے سکول نہیں دانے سکول دا بچیاں مہینے ہیں کہ سکول جانے ہونا واسطے سکول جو کتا باوی کو سکول لینے مجھے تو کتا دیل میں بچے گئے ہیں اور کوئی چیز نے دس سال دو لے اللہ سال دیو بکا ہے اوہ کیا ہے تو اے ہائی سکول چاڑ گئے اور بچے سکول نہیں دیکھتا دس سال دیو بکا ہے پچے نے اوپرائی بسکر کیا اسی کے پروگرام دا کرنے مطلب پاہے کورے آنے دا مطلب جڑے ہیں تو یہ ہے کہ جنوب دا کا کوئی قوم تعلیم آسل نہیں کر رہا ہے دونوں کا کوئی قوم نہیں بانت سکتا اور ساڑی بدقسمتی ہے کہ اسی قوم نہیں اور قوم تعلیم نہ ہوندی وجہ تو نہیں اور جتے جنہی قومہ تعلیم ہے کوئی قوم نہیں ساڑی خواہش ہے گورمنٹ دی خواہش ہے کہ اسی ساڑی قوم ہے جنہی بچے پڑھ رہے ہیں اونا نو سارا نو اونا نو پڑھایا جا تو تسی مربانی کر کے اس پیغام نو حال ملہ گلی کچھ کچھ ہو اور اتھے چونکہ کتابہ بھی مفتنے داخلہ فیس بھی کوئی نہیں پیسہ بھی فیس بھی تطورت بھی کوئی نہیں اور او اور مزے دی گلے ہیں کہ جیڑی سب تو اچھی گل ہے کہ جیڑا سٹاف پڑھیں اے سکول تھے ایسے والے ساڑے حویلی لکھا دے بیچے سب کوئی چا سکول جڑا جا رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں اور اس نے بہت ہے گورٹن بھی پیسک تمام بچے اور بچیاں ان کو ہم کوشش کریں جو لوگ سکولوں میں نہیں جا رہے ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں یا دکانوں میں کام کر رہے ہیں اور کناس میں کر رہے ہیں اس کے لئے یہ بھی گورنمنٹ کی پلیسی آئی ہے پرینری سکول سے لے کر ہائی سکول تھا ہائی سکول کی طرف سے ہم ساری یہ ہم کی کمیٹی ہے اس ایم سی اور تمام سٹاف اور میمبرز آذر ہوئے ہیں اس محلے میں آپ لوگوں کو کمپین کرنے کے لیے کہ اپنی گلی ملوں میں آپ کو زیادہ بتا ہے جو بچے سکول نہیں جا رہے یا کسی وجہ سے پاچی مسائل کی وجہ سے سکول میں نہیں جا رہے یا ہم کو پرابلم ہے تو گورنمنٹ کی سکولوں میں ایڈکیشن بھی پری ہے بکس بھی پری ہے ہم یہی تعلیم ہم پرائیویٹ سکولوں میں ہزار ہزار دو دو ہزار پہ تیس مرکے حاصل کر رہے ہیں اس لیے یہ کمکین کر رہی ہے تو ہمارا آپ کے پاس لانے کا سب سکری ہے کہ آپ کو راکھ سے بیٹھیں ایڈرک سے بیٹھیں ایڈرک سے بیٹھیں ایڈرک سے بیٹھیں آزمی میرے سکول میں ہی بھیگیں اگر وہ دس سال کے بچے ہیں آپ کے کوئی اور قریب سکول ہے ہمارا مقصد ہے آؤٹ سکول چلڈرن کو ان سکول کرنا وہ آپ کسی پرائیویٹ سیکٹر کا سکول ہو کوئی مدرسہ ہو اس بچے کو تعلیم میں لگانا ہے باہر سے اٹھانا ہے اگر وہ کسی بھرکشاہ پہ کسی اور کام میں لگا ہوا ہے تو جو اسے قریب ترینہ یا جو بھی اسے سکول کرتا ہے ہمیں آؤٹ سکول نہیں رہنے دینا اس کو سکول کے اندر پہنچانا ہے اس کے لئے آمی یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا سکول آمدر ہے لیکن چونکہ چار سے سولہ سال کے بچے جو ہمیں دیئے گئے ہیں وہ ایسی ڈی سٹر تو اس میں میرے سکول میں چھڑی کلاس ہے تو چھڑی کلاس کا بچہ اپروکسی میٹلی ڈیارہ سال کا ہوتا ہے دس سال کے بعد دیارہ سال میں چھڑی میں ہوتا ہے اٹمینز کے میرے پاس دس سال کے بچے کیسے گنیا ہے شنیلی وہ بچے جائیں گے اپنے ایلیمنٹی یا پرامری سکول جو ان کے قریب قریب جگہ ان کا پرامری پورچ کسی بھی جگہ پہ جائیں کسی بھی ادارے میں جائیں کنوں کا ٹارگٹ یہ ہے او ایسی سکتے ہمارا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہمارا مسئلہ اپنے سامنے لکھ دینا ہے کہ یہ بچہ جی اس نام کا بچہ یہ فلان سکول جب وہ ہر سکول میں بچے لسٹ ختم ہو جائیں گی تو ہم یہ کہہ سکھیں گے کہ سوڑی بچے سکول میں جائیں گے تو ظاہرہ کہ ہم چونکہ اپنے سکول کی بات کرتے ہیں ہم ہار طرح سے آدھر ہیں داخلہ بکس خری بکس ساری وزایفتی ہیں اور سکری بھی سوڑتے ہیں وہ بھولی بھولی بچے بھولی سکائپر بھی ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہار لحاظ سے بکس کو فری ایڈیوکیشن کریں گے کیا کہا ہے آپ نے آپ نے کہا ہے جو بچے داخل ہوگی کیسے گر میں جا کے کیا بتاؤ گے بکس بکس بھی ملے گی نام کیا بیٹا عمر ابو کا کیا نام ہیں سکول ابو کا کیا نام ہے سکول قریب ترین کر پرائمری سکول ہے اور یہ بچہ پائیں میں نے میری پین بھی دو لبر پڑتی گیا اب وہ آنسل کچھ نے چلا دیا مران توڑے دنے دا خلقے تھے